السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج جو میں ریسے بلائی ہوں وہ ہے بیف شیری گریوی ویڈ رائز اس کے لئے میں نے گوش کو پتلا پتلا سا اسٹیپس کی شکل میں کاٹ کر بوائل کر لیا جب یہ بوائل ہو گئے تو اسے سائٹ پر رکھ لیا دوسری طرف چاولوں کو میں نے بھیبو کے پہلے سے رکھا ہوا تھا یہ پونا کلو کے طریق چاول ہے ان میں دو چمچ نمک دال کر اسے بوائل کر لیا جب یہ بوائل ہو گئے تو ان کا پانی نکال گیا انہیں سائٹ پر رکھا اب ایک برسل میں میں نے ایک کپ پانی لیا اس میں ایک ساشے چکن پانٹو ڈائپر اس کی یخنی بنا لیا جس میں ریڈی ہو جائے گی تو اسے سائٹ پر رکھیں گے اب ایک پتیری میں ہاں کپ آئل لیں گے اور اس میں جو ہم نے چامل بوائل کیا تھے اسے شامل کر دیں چاولوں کو اچھے سے پہلالیں گے اس کے بعد جو یخنی ہم نے بنائی تھی اسے چاولوں پر ڈال دیں گے اب ایک ٹیبل سپون مائٹ میٹس کا شامل کریں گے اور چار سے پانچ ٹیبل سپون سویا سوس دالیں گے ہری پیاس میں نے پہلے سے کارٹ کر رکھ لیتی اس کے بعد اس میں ہری پیاس شامل کر کر اسے دم نکا دیں گے دوسری طرف ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں گریوی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ آئل لیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں دو ادھر نیسن بارک چوب کر د промئر ڈالیں گے اور اسے فرائی کر دیں گے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اسے باہر نکال لیں گے اب اس میں سبزیاں شامل کریں گے ان سبزوں میں میں نے شمرا میٹس گاجر پیاس اور ہری مرچو کا است毫 presses ہری مرچو کو بیچ پی origin ہے ہے ہری مرچو کو بیچ پیچے کاٹ کر اس میں سے niveچ نکال لیں گے اب اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو انہیں بھی پہاڑ نکال کر سائٹ پہ رکھیں گے اب گوش لیں گے گوش جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اس میں ایک ٹیبل سپول میدہ ایک ٹیبل سپول کون فرار اور بیزرورت مہا کھر بیزرورت کالی ملت شامل کرتا اس میں تو اچھا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں اب جس آئل ہم نے ویڈیٹی پہاڑ کی دی اچھے سے ملتے ہیں دو دھائی آئی خرم کر لیں اور آئی خرم کریں پڑھنے سے گیزز کا پیل動画 اچھے ہاتھ ہے اگر بیزرورت کیا ہم نے بیش رہا ہے اگر بیش چھلی بیش چھلی گریوی کے ساتھ آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بانتا ہے جو لہسل ہم نے فرائی کیا تھا اس میں چامل کر دیں گے اسے اچھے سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے 4 ٹی بل سپوز کیچپ ہی ہے 4 ٹی بل سپوز کیلی گارلک سوز 4 ٹی بل سپوز کیا سوز 3 ٹی بل سپوز کیلی گا کھٹے ضرورت ممک شامل کریں گے اور ہافی اس کی کارلی مکس کو شامل کریں گے بہت ہی اکھا سی چینلی پوز کیلی گا مجھے امید ہے کہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی جو لوگ پکیر کا گوشھ کھا کر بریانی پول میں کھا کر پھک گئیں یہ ان کی لئے ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بکھائے کا سکتے ہیں اور یقین جانئے بچے ہوں بڑھے ہم اس کو ہوں پسند کریں گے اس سے اچھی سو مکس کریں گے سو مکس کرنے کے بعد جو لوگ پکیر ہم نے سائے کھا ہوں اس سے شامل کریں گے سو مکس 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 کریں گے اب اس میں ایک کپ پانی کا سمال کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل کو مکس کریں گے اب حضرت ضرورت اس میں کانسلار شامل کریں گے اور اپنے حسابت اس کی گریوی بنا رہے ہیں میں نے ہاف کپ پانی کا مزید استعمال کیا تھا کیونکہ میری بہت زیادہ گاڑا لگ رہا تھا اسے تھوڑھے دھک کر دمپر لگائیں گے دیجئے مزیدار بیٹ سیریز ریوی ریڈی ہے اسے رائس کے ساتھ ساکھ دیجئے لیکن جانئے اسے سب بہت شوق دکھائیں گے میری یہ ریسیپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جزا کرنا